اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو آج عبادت کا مفہوم جو میری سمجھ میں آگیا ہے وہ بیان کرتا ہوں عبادت یہ لفظ عبد سے بنا ہے اور عبد کا معنی ہوتا ہے گلامی غلام سلیوری سلیف اور سرونٹ اسے کہتے ہیں ملازمت کو آج ہم نے عبادت کے مفہوم کو سرویس سمجھ لیا ہے یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز روزہ حج زکاة یہی عبادت ہے مگر یہ نہیں جب ہم کسی کو گلام بنا لیتے ہیں تو اس کا رول یہ رہتا ہے کہ ہما تن ہما وجہو یعنی جہاں بھی ہو جب بھی اسے کہا جائے اپنا مالک پکارے وہ اس کو چوکرنا رہنا پڑتا ہے اور اس کے مالک کی اطاعت اوڈیانس کرنا پڑتا ہے یہ ہوتی ہے گلامی تو ہم اللہ کے عبد ہیں یعنی ہم اللہ کے گلام ہیں تو ہم کو اللہ تعالی کا اوڈیانس 24 آورز بند کے رہنا چاہیے اگر ہم دیکھیں گے کہ جو سرونٹ رہتا ہے وہ سرونٹ ایک فکس ٹائم کے لیے رہتا ہے آٹھ آورز ایٹ آورز کی ڈیوٹی رہتی ہے تو وہ ایٹ آورز کی ڈیوٹی کرے گا اور اس کو جو کام کہا جائے گا وہ ہی کرے گا اس کے سیوا جو تم ایکسٹرا کام تو کرنے کہو گے تو وہ نہیں کرے گا مگر سلیوری ایسی رہتی ہے کہ اس کو جو کام کہا جائے جہاں کہا جائے جب کہا جائے اسے کرنا چاہیے یعنی ہم پورے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیو اللہ آتیو رسول یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہم نے اگر رسول کی اطاعت کی اس کا مطلب ہم اللہ کی اطاعت کی تو امام ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کیا ہے عبادت الگاہیت الحبی والغاہیت الزلی والخضو یعنی انتہا درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ فروتنی ہو آجزی ہو ہمیلیٹی ہو یعنی ایک لوف ہے اور دوسرا ہے آجزی یہ دور پستی اپنے آپ کو گرا ہوا جاننا اللہ کے سامنے اور اس کی تعظیم کرنا یہ ہے عبادت عبام ابن تہمیہ انہیں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارا ہر کول ہمارا ہر ورڈ ہمارا ہر سٹیٹمنٹ اور ہمارا ہر فیل یعنی ہمارا ہر ورک اور ڈیڑ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ عبادت کے مفہوم میں آ جاتا ہے ہم کو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے مگر ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے کیونکہ ہمیں جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ یعنی صرف ہمارا پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کریں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے سلیوری آف گوڈ تو ہماری زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اے ایمان والو کہ پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نؤمنون ببعد القتاب ونقفر ببعد یعنی ہم کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ایک ٹی فائی نمبر آیت میں افت امنون ابی بعض القتاب وغت اغفرون ابی بعض وما جزاؤں میافل ذالک منکم اللہ خزین فی الحیات الدنی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم ایک حصے کو مانتے ہو کتاب کے اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کو دنیا کے دندگی میں ہی رسوائی ہوگی اور پھر اس کو قیامت کے دن بہت بڑا عذاب دیا جائے گا اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو تو یہ عبادت کا مفہوم یہ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے یہ تھی دیفنیشن آف عبادت اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں موسیقی